اسلام علیکم ایبری ون میکرونی اور پاستہ تقریبا ہر گھر میں ہی بنتا ہے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جاتا ہے آج یہ میکرونی میں تھوڑا سے سپائسی فلیور کے ساتھ بناوں گے اور کس مین انگریڈنگ کے ساتھ ہم اس کو سپائسی کریں گے یہ آگے جل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے میکرونی کو یہ الو شیپ کے اندر ہے اس کو بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈرین آؤٹ کیا اور اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح تھنڈا پانی سپریڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا سٹرارٹ ہوتا ہے یہ نکل جائے اور بالکل یہ اس طرح کی ہو جائے گی جب یہ ساری اچھی طرح واش ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے اندر دو چمچ آئل لے کی اچھی طرح سپریڈ کرنا ہے اور پھر سارا پاسٹر یا میکرونی آپ جو بھی بنا رہے ہیں اس کو مکس کر کے چھوڑ دینا ہے دوسری طرف سبزیاں ساری ریڈی ہیں یہاں پہ تقریباً ڈیٹ کپ میرے پاس گاجر ہے ایک کپ شملا میرش ہے اور دو عدد ٹرماٹر ہیں سیڈ لیس ہیں سب کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کیوب کی شیپ میں کٹ کرنا ہے چاپ ہوئے پیاز ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ ہے تقریباً دو ٹیبل سپون یا ڈیٹ ٹیبل سپون اور یہاں پہ تقریباً پانچ سو گرام کے قریب میرے پاس چکن ہے وہ کیوب میں کٹ ہوئے اور پیاز کو جو ہے وہ اچھی طرح آپ نے چاپ کر لینا ہے دو عدد میرے پاس پیاز ہیں سب سے پہلے آئل ڈالنا ہے تقریباً یہ دو سے تین ٹیبل سپون آئل ہے اس کے اندر جنجر اور گالے کا پیسٹ ہم نے لائٹ سا بلکل سوٹے کر لینا ہے اور میکرونی جو ہے وہ ازی ہے بنانی صرف اس کی جو ہے وہ چیزیں پہلے ریڈی کر کے رکھنی پڑتی ہیں اور بنانے میں اس کو بلکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو جھٹ پڑ سے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں میری پوری ریسپی ضرور دیکھا کریں اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپنے چاپ جو تھے نہ پیاز ان کو ڈالا ہے بلکل لائٹ سا ان کو سوٹے کیا ہے اور چکن آئٹ کر دیا چکن کے پیسز بنکل چھوٹے چھوٹے میں نے تقریباً ون انچ کی شیئر میں رکھیں آپ اس سے بھی مزید چھوٹے کر سکتے ہیں بس یہاں پہ چکن کا جب کلر چینج ہو جائے گا بلکل یہ وائٹ کلر میں ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے سالٹ اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ کوک کر لینا ہے کوک کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر سارے اپنے ون بے ون کر کے سپائس ایڈ کرنے یہاں دیکھیں ہمارا چکن تقریباً جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہاف ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی ویجی ٹیبلز اس کے اندر ایڈ کریں سب سے پہلے ہم پہ جو ہے وہ میں نے کٹ کیوی گاجر ایڈ کر دیا یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے اس کو سٹارٹ میں ایڈ کرنا پڑتا ہے گاجروں کو لائٹ سا سوتے کیا اور بلکل لائٹ لائٹ ان کا کرنچی پان تھوڑا سا برقرار رہنا چاہئے اور اس کے بعد میں نے ایڈ کی ہے اس کے اندر شملا مرچ اور شملا مرچ بھی اگر آپ سبزیاں ایک ہی شیپ میں کٹ کریں گی تو بہت اچھی لک بھی آئے گی سب کو میں نے کیوب شیپ کے اندر کٹ کر لیا شملا مرچ کو بھی میں نے تقریباً دو منٹ ہلایا اچھی طرح ہلانے کے بعد نیکسٹ انگریڈینٹس اس کے اندر جا رہا ہے بلیک پیپر اور یہ تقریباً میرے پاس ہے ون ٹی سپون کے قریب اچھا آپ نے سپائسی جو لیول ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے حساب سے اس کو جس ضرور کر لینا ہے اور یہاں پہ جا رہا ہے چلی ساوس یہ تقریباً ون ٹیبل سپون تھا اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون جہاں پہ میں نے وائٹ وینیگر ایڈ کر دیا اور سویا ساوس اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے یہ تینوں چیزیں ایڈ ہوئیں اچھی طرح ہم ان کو کریں گے مکس اس کے اندر سالٹ بھی جا چکا ہے بلیک پیپر بھی جا چکا ہے اور وینیگر چلی ساوس اور سویا ساوس بھی جا چکا ہے اس ٹیج تک لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا سپائس اپ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیوز میری پلیز پوری دیکھا کریں سبسکرائب لازمی کیا کریں کیونکہ ہماری ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اچھا نیکس انگریڈنسز کے اندر گیا ہے ٹومیٹو اور یہ بلکل آپ نے اینڈ پہ ایڈ کرنے ہیں ورنہ اگر آپ پہلے ایڈ کریں گے تو یہ سارے میش ہو جائیں گے ان سے بھی زیادہ مزید کلر اچھا آئے گا جہاں پہ میں آپ کو میکرونی دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہے بلکل اسی وجہ سے کہ ہم نے اس کے اندر آئل لگا کے اس کو چھوڑا تھا جی تو یہ لاسٹ انگریڈنسز ہے سپائس آپ کرنے کے لئے یہ ہے چلی فلیکس اس کو میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً وان ٹی سپون اگر آپ کے پاس بہت زیادہ سپائسی چلی فلیکس ہیں تو آپ اس کو ہاف ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ زیادہ سپائسی نہیں تھے اس لئے میں نے وان ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس سے بڑی اچھی ہیٹ بھی آئے گی اور بہت ہی مزید کا فلیور اس کے اندر ڈیویلپ ہوگا بس آپ نے ساری چیزوں کو اچھا سا کرنا ہے میکس اور میکس کرنے کے بعد ہماری یہ مزیددار سی میکرونی سپائسی والی ریڈی ہوگی ہے آپ اپنے اسے مینیو میں ایڈ کیجئے اور ہمیں فیڈبیک دیجئے کمنٹ دیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں رکھئے گا اللہ حافظ